بھارت اور پاکستان دونوں میرے ملک ہے میں پاکستان جانے کے لیے کوئی پاسپورٹ نہیں لوں گا یہ شبت تھے ماتما گاندی جی کے دوستو بھارت پر انگریجوں نے قریب دو سو سالوں تک راج کیا تھا اور انگریجوں کو خدڑنے کے لیے کئی کرانتی کاریوں نے اپنے جیون کا بلیدان دے دیا بھارت کی آجادی میں گاندی جی کا ایک اہم رول تھا جنہوں نے اے ہنسا کے راستے پر چل کر بھارت کے آجادی کی لڑائی لڑی تھی مگر آجادی کے بعد ناثورام گوڑسے گاندی جی کی وچاردارہ سے بلکل سہمت نہیں تھا گوڑسے کا ماننا تھا کہ گاندی جی پاکستان کے الگ دیش بننے کے پاکس میں تھے اور راجنیتک پرتیدوندیتہ کے کارن گوڑسے نے گاندی جی پر گولی چلا دی تھی اب آخر گاندی جی کو جس کے نام پر گولی چلا دی تھی اس پاکستان میں گاندی جی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں گاندی جی کی موت پر محمد علی جنہ نے آخر کیا کہا تھا اور پاکستان کی اتحاس کی کتابوں میں گاندی جی کے بارے میں کیا پڑھایا جاتا ہے چلیے پھر اس ویڈیو ریپورٹ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں دوستو میں ہوں آپ کا دوست سوری سانچوری اور آپ ہسٹری ٹیلیویزن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو بھارت اور پاکستان کے بنتوارے کے بارے میں بھی پاکستان کی کتابوں میں کچھ الگ ہی پڑھایا جاتا ہے ویباجن کو لے کر پاکستان کی کتابوں میں ایسی جانکاری دی جاتی ہے پاکستان میں پنجاب براند کی ککسہ چار کی کتابوں میں ویباجن کے لیے ہندووں کو جمعیدار بتایا گیا ہے کتاب میں لکھا ہے کہ ویباجن کے سمیں جب لوگ پاکستان چھوڑ کر بھارت جا رہے تھے تو یہاں کے مسلم ان کی مدد کر رہے تھے جبکہ بھارت سے پاکستان آنے والے مسلمانوں کو لوٹا جا رہا تھا اور ان پر عدیہ چار کیا جا رہا تھا وہی ویباجن کے کارنوں کو لے کر پاکستان کی بارویک اقصہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آجادی ملنے کے بعد مسلم چاہتے تھے کہ ایک ایسی سرکار کا گٹھن ہو جو پوری طرح اسلام کے نیموں پر آدھاری تھو علانکہ انہیں یہ پتا تھا کہ بھارت میں ہندو جیدہ سنکھیا میں ہے اس لیے وہ یہاں ہندو قانون بنائیں گے اور اس قانون میں مسلم کو آیچھوت کی نظر سے دیکھا جائے گا ساتھی مسلمانوں کو اس وقت یہ ڈر تھا کہ کہیں مسلمان ہندووں کے گلام نے بن جائے تو دوستو یہ تو ان کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے چلی اب بات کرتے ہیں جو میں نے ویڈیو کی شروعات میں بات کی تھی اس کے بارے میں دوستو سمیت تھا جنوری 1948 کا بھارت اور پاکستان کو الگ ہوئے لگ بگ پانچ مہینے بیٹ چکے تھے گاندی جی کے مند میں یہ رٹ تھی کہ میں پاکستان جا کر آؤں گا لیکن بھارت میں بھی گاندی جی کو کافی کام پورے کرنے تھے کیونکہ اس میں بنتوارے کے بعد بھارت اور پاکستان دونوں میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ ہنسہ بڑھکی ہوئی تھی اور گاندی جی نے یمن بنایا تھا کہ میں یہاں سے ہنسہ ختم کرا کے بعد میں پاکستان جائیں گے بینہ ویجا اور پاسفورٹ کے کہتے تھے میرا ہی دیس ہے اپنے دیس جانے کے لیے پاسفورٹ کیوں لوں گا لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس پاکستان میں گاندی جی کے بارے میں کیا پڑھایا جاتا ہے یہ جاننے سے پہلے کچھ پہلو ہیں ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کچھ ایسی گھٹنائیں ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا گاندی جی کے بارے میں پاکستان میں کیا سوچا جاتا ہے دوستو واشنگٹن پوسٹ میں چھپے ایک لیک کی مانے تو پاکستان دنیا کا اکلوتا ایسا دیس ہے جہاں گاندی جی کو سنت نہیں مانا جاتا ہے پاکستان میں سب سے انچے سرکاری محکموں سے لے کر کسی چھوٹے موٹے پترکار تک سب گاندی جی کو پاخنڈی مانتے ہیں ایک ایسا سخس جو بھارت کی آجادی کے بعد وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے اوپر ہندووں کا راج قائم کرنا چاہتا تھا یہ باتیں واشنگٹن پوسٹ میں چھپے ایک لیک کی پنکتیا ہے یہاں تک کہ پاکستان نے سر ریچارڈ ایٹنبرو کی مشہور آسکار ویجیتا فلم گاندی پاکستان میں بین کر دی گئی تھی اس فلم کو پاکستان میں ریلیج کرنے کی پرمیسن نہیں دی گئی تھی دوستو پاکستان میں گاندی جی کی کہیں ایسی پرتیمائیں تھی جہاں انہیں توڑ دیا گیا تھا سال 1931 میں کراچی پاکستان میں ماتما گاندی کی ایک مورتی لگائی گئی کانسے سے بنی اس پرتیمہ کو برٹیس انڈیا میں کنگس وے روڈ پر لگائی گئی تھی جو آجوے جگہ کوٹ روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے اس پرتیمہ کو اس سمیں انڈین مرچنٹس ایسو سیسن نے لگوائی تھی پرتیمہ کے نیچے پیروں کے پاس لکھا تھا ماتما گاندھی سوچنترتہ ستھے اور آہنسا کی نامی سکسیت اس کے بعد آپ کو پتائی ہے کہ 14 آگست 1947 کے دن پاکستان بھارت سے الگ ہو کر ایک الگ دیس بن گیا تھا پر اتار دیا اور گاندھی جی کی مورتی کو توڑ دیا گیا اسے کافی جیدہ نقصان پہنچا دیا تھا پھر سال آتا ہے انیس سو اکیاسی کا گاندھی جی کی وہ ٹوٹی فوٹی مورتی کارانچی استد بھارتی وانی جی دوتاواز کو سونپ دی گئی اسلام آباد استد بھارتی دوتاواز نے مورتی کے مرمت کروائی اسے اپنے پریسر میں لگوائی آج بھی یہ مورتی وہی موجود ہے پاکستان میں دوستو گاندھی جی کے نام پر ایک باغ تھا مگر کمبخت پاکستان نے اس کا بھی نام بدلوا دیا تھا یہ باغ کارانچی شہر میں تھا ٹھیک اس جگہ جہاں 1799 میں اسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا پہلا کارخانہ کھولا تھا سال 1934 کے پہلے تک اسے وکٹوریا گارڈن کے نام سے جانے جاتا تھا مگر سال 1934 میں گاندھی جی کارانچی گئے اسی وکٹوریا گارڈن میں ان کا بھاوی سواگت ہوا ان کے پرتیس سمان دکھاتے ہوئے اس جگہ کا نام بدل کر ماتما گاندھی گارڈن رکھ دیا گیا بٹوارے کے بعد پاکستان میں جگہوں اور چیزوں کے نام بدلنے کی روایت شروع ہوئی یہ شروعات تو بھارت میں بھی ہوئی اور ہو رہی ہے لیکن پاکستان بھارت سے بھی اتاولہ پڑا اس کے بعد پاکستان نے گاندھی گارڈن کا نام بدل کر کرانچی جیولوجیکل گارڈنز کر دیا گیا دوستو چودہ پندر آگست انیس سو سیتالیس کے بعد بھلے ہی بھارت اور پاکستان الگ ہو گئے ہو لیکن اس سے پہلے دونوں ایک ہی ملک تھے اور جاہر ہیں ان کا اتیاز بھی ایک ہی راہ ہے حالانکہ پاکستان اور بھارت کے بچے الگ الگ اتیاز پڑھ رہے ہیں بھارت اور پاکستان میں اسکولی کتابوں میں اتیاز کے بارے میں الگ الگ جانکاری دی جاتی ہے پاکستان کی اتیاز کی کتابوں میں گاندھی جی کو ایک ہندو ویلین کے طور پر جانا جاتا ہے پاکستان نے اپنی اتیاز کی کتابوں میں گاندھی جی کو جگہ دی ہے ہندووں کے نیتہ کے طور پر ہندو تو میں گہری آستہ رکھنے والا ہندووں کا سمرتھک بٹوارے کے لیے جمع دار اللہ کے قانون کی جگہ ہندووں کے قانون والا دیش بنانے کا پکستار ایسا دیش جہاں مسلمانوں کو ایچھوت سمجھا جاتا جہاں انگریجوں کی گلامی ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کو ہندووں کا گلام بننا پڑتا مسلمانوں کی سچی آجادی کا ویرودی ایسی آجادی کا ویرودی جہاں مسلمانوں پر کیول مسلمان ہی راج کرتے پاکستانی اتیاز میں گاندھی جی کو ایسے ہی خالنائک کی جگہ دی گئی ہے جنہوں نے اتیاز کے نام پر کیول ایسی ہی کورس کی کتابیں پڑھی ہے وہ تو گاندھی جی کو ایسے ہی جانتے ہیں لیکن پاکستان کے اس سفید جھوٹ کو وہاں تو سچ مانتے ہیں اس لیے پاکستان کے لوگوں میں گاندھی جی کے بارے میں ایسی خالنائک کی چھوی بنی ہوئی ہے گاندھی جی کی ہتیا پر جنہ نے کیا کہا دوستو تاریخ تھی 30 جنوری 1948 محمد علی جنہ ماتمہ گاندھی کی موت پر اپنا بیان دیتے ہیں ان کے بیان سے ایسا لگا کہ جیسے گاندھی جی نے بس ہندووں کی آجادی کے لیے آندولن کیے بس ہندووں کی آجادی کے لیے اپنا ہار ماس جلایا وہ بھی تب جب ہتیا سے ٹھیک پہلے گاندھی جی نے مسلمانوں کی حفاظت کے سوال پر ہی انجل تیاغا تھا جب دونوں دیسوں کی سرکاریں آجادی کا جسم منا رہی تھی تب گاندھی جی نواخلی میں ہندو مسلم نفرت ختم کرنے کے لیے گلیا ناپ رہے تھے 1947 میں شروعات سے لے کر اب تک پاکستان میں گاندھی جی کی عادی کارک پہچان ایسی ہی بنی ہوئی ہے محمد علی جنن نے آگے کہا کہ گاندھی جی کے اوپر ہوئے بیحد کارانہ حملے کے بارے میں جان کر میں حیران ہوں اس حملے میں ان کی موت ہو گئی ہمارے راجنیتی کی ویچاروں میں چاہے جتنا بھی ویرود رہا ہو لیکن یہ سچ ہے کہ وہ ہندو سمدائے میں پیدا ہونے والے مہنتم سکسیتوں میں سے ایک تھے میں کافی دکھی ہوں اور اپنے ہندو سمدائے کے پرتی اپنی سمیدنا پر کٹ کرتا ہوں گاندھی جی کی حتیت سے بھارت کو جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی حالانکہ دوستو آج بھی پاکستان میں ایک جگہ ہے جہاں پر گاندھی جی کی مورتی موجود ہے سال 2010 میں پاکستان کی رازدانی اسلام آباد میں ایک سنگرالے کھولا گیا نیشنل مونیومنٹ میوجیم یہاں ایک جگہ جنہ اور گاندھی آمنے سامنے کھڑے ہیں مورتیوں کی شکل میں ایسا لگ رہا ہے مانو دونوں بحث کر رہے ہو گاندھی جی کو وہاں پر جیسا دکھایا جاتا ہے اس حساب سے شاید اس مورتی کا سندیس ہم سمجھ سکتے ہیں ہندووں کے نائک گاندھی جی مسلموں کے نائک جنہ سے بحث کرتے ہوئے حالانکہ یہ تو ہم انراجہ لگاتے ہیں بٹوارے کے ویروض میں پکا تو نہیں پتا ہے لیکن شاید اس درستے میں جنہ کی بھومی کا مکھے ابی نیتا اور گاندھی جی کی موجود کی کسی سہیوگی کلاکار کی طرح رچی گئی ہو حالانکہ اتیاز کا سچ کیا ہے یہ تو ہم بھارت کے لوگ تو جانتے ہیں لیکن پاکستان میں ایجنڈے کے تحت ایتیاز کو توڑ مروڑ کر دکھائے جاتا ہے اور اسی وجہ سے گاندھی جی کی پاکستان میں چھوی اتنی اچھی نہیں ہے مگر دوست اس میں لے دے کر پاکستان کا ہی نقصان ہے ستہ کو جب ایجنڈہ پورا کرنا ہوتا ہے تو ایتیاز کے ساتھ کھلوار کرنا بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے پاکستان میں گاندھی جی اسی ایجنڈے کا شکار ہے اب اس کے بارے میں دوستو آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کے مادیم سے ضرور بتائیں ویڈیو کے انت تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بات بات دھنی